پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اللہ رب العالمین نے استعادے کا حکم دیا یعنی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعادے کا حکم اس لیے دیا تاکہ شیطان تلاوت میں خلل نہ ڈال سکے وہ خلط ملت کر کے انسان کو تدبور اور غور فکر سے روک نہ سکے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اللہ رب العالمین نے استعادے کا حکم دیا یعنی جب کبھی قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں انسان اس سے شیطان کے شر وسوسے سے انسان بچا رہتا ہے دور رہتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے آپ خود بھی جب پڑھیں تبھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ اس کو معمول اور عادت بنائیے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کو ضرور بھی ضرور پڑھیں خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں اور بچوں کو بھی سکھائیں نا دن چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں اچھی آواز میں پڑھا جائے ہمارے ہمیشہ جس آواز میں پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھ رہے ہیں پہلے زمانے میں جب کوئی پڑھانے والا ہوتا نہیں تھا تو لوگ جس انداز میں پڑھتے تھے الحمدللہ آج بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں وہ اتنی اچھے اچھے قرآن موجود ہے ان کو سن کر کے سیکھتے نہیں ہیں قرآن مجید پڑھنا دیکھئے اچھی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قاری کا کورس کرو تب ہی آپ اچھی آواز میں پڑھ باؤ گے نہیں آپ اپنی نیچرل آواز میں جو آپ کی آواز ہے اس کو اچھی بنا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو قرآن مجید کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہاں قرآن مجید کو اچھی انداز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھے اسی طرح ایک اور روایت سنن نبی دعوت کی جس میں پیارے نبی نے فرمایا رَجِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَسْوَاتِكُمْ کہ اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن مجید کو مزین کر اپنی آواز کے ذریعے سے لہذا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ایسا نہیں کہ جلدی جلدی ختم کرنے کی چکر میں جیسا من میں آ رہا ہے ویسے پڑھتے جائیں ہمارے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں چار لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھ گئے وہ پوچھتا ہے آپ نے کتنا پڑھا آپ نے کتنا پڑھا آپ نے کتنا پڑھا اور پھر وہ فخر بھی محسوس کرتے میں نے تو دس منٹ میں پورا پارا ختم کر دیا دس منٹ میں کیا پڑھا ہوئی آپ نے پورا پارا آپ نے دس منٹ میں ختم کر لیا قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے قرآن کو اچھے آواز میں اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے دیکھئے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں پیارے نبی اس تلاوت کو سن رہے ہیں اور جب حضرت ابو موسیٰ شعری سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد اوتیت مزمارم ممزامیری آل داود کہ اے ابو موسیٰ شعری میں تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہا تھا بہت اچھے انداز میں بہت اچھے آواز میں آپ تلاوت کرتے ہو آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارم ممزامیری آل داود کہ آپ کو حضرت داود علیہ السلام کی خوش لحانی میں سے خوش لحانی دی گئی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت داود علیہ السلام کی آواز کی تعریف کی ہے کہ جب حضرت داود علیہ السلام اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تو پرندے ساری چیزیں چہچہانے لگتی ان کے ساتھ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو حضرت داود علیہ السلام کی خوش لحانی میں سے اچھی آواز میں سے آپ کو خوش لحانی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے جب حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی نے یہ بات سنی تو آپ خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام میں اور اچھی انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا اور اچھی انداز میں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں اچھی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں اس کے لئے ضرور نہیں آپ قاری کا کورس کریں گے تب ہی آپ اچھی آواز میں پڑھ پائیں گے نہیں بلکہ آپ کی جو نیچرل آواز ہے آپ کی جو فطری آواز ہے اسی کو اچھی آواز میں بنا کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن کو سنیے زیادہ سے زیادہ اور ان کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ نا دن چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طرح سے دواؤں میں علاج ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن مجید کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی شفا نازل نہ کی ہو یعنی ہر بیماری کی شفا ہے اور قرآن مجید بیماریوں سے شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یہ قرآن مجید جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے یہ تو سراسر شفا اور رحمت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے دیکھئے قرآن مجید رقیہ کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی پورا کا پورا قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ بیماری ہو تکلیف ہو اور ہمارے مسئلہ کیا ہو گیا ہے نا اس کو علاج ہی کی کتاب ہم نے بنا کر کے چھوڑ دیا ہے ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کب کی جاتی ہے جسم میں در دو رہا ہے ذرا پڑھ کر کے دم کر دو فلا پریشانی ہے فلا تکلیف ہے پڑھ کر کے دم کر دو ہم نے اس کو علاج کی کتاب بنا کر کے رکھ دیا ہے بعض لوگوں نے افسوس تو دیکھئے اس پر بھی ہے نا کہ ایک تو قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں دوسرا جب بیماری سے شفا کے لیے پڑھتے بھی ہے تب خود سے نہیں پڑھ پاتے کسی کو بلانا پڑتا ہے بھئی فلا کو بلا دو وہ رقیہ کر دیں گے انسان خود اپنا رقیہ نہیں کر پاتا ہے کتنے افسوس کی باتیں کہ وہ قرآن پڑھ کر کے خود اپنے اوپر دم نہیں کر پاتا ہے یاد رکھئے قرآن مجید شفا کی کتاب ہے لیکن صرف شفا کی کتاب نہیں ہے اصل ہدایت کی کتاب ہے ورنہ اس کو پڑھ کر کے انسان رقیہ کے طور پر پڑھ کر کے اس سے شفا حاصل کر سکتا ہے صرف اس کو شفا کی کتاب نہ سمجھے کہ بس بیماری میں پریشانی میں تکلیف میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور باقی ایسے ٹائم پر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے یاد رکھئے قرآن مجید شفا ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لئے بھی اور روحانی بیماریوں کے لئے بھی یعنی دل کی بیماریاں جو ہوتی ہے اس کے لئے بھی قرآن مجید شفا ہے انشاءاللہ آگے کچھ باتیں اس کے تعلق سے مزید ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ